ہیلو دوستو نمشکار دوستو جیسا کہ کل دھن تیرس کا دن ہے اور دوستو اب کی بات کل دھن تیرس کے بعد سیدھے پرسو دیوالی کا دن ہے جی ہاں دوستو آپ چھوٹی دیوالی نہیں ہیں کل دھن تیرس ہے پرسو دیوالی ہے تو دوستو دھن تیرس کا دن بھی بہت سب مانے جاتا ہے اس دن لوگ بہت سائیسے اپائی کرنا ہے اپنے دھن کو بڑھانے کے لیے تو دوستو میں ایسے ہی آج آپ کو چار اپائی بتاؤں گا جو اگر آپ نے کر لیے تو آپ کے دھن کو بردی سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا جی ہاں دوستو بہت ہی اچھے اور بہت ہی چھوٹے اپائی ہیں جو ہر کوئی کر سکتا ہے تو آئیے دوستو وہ اپائی کیا ہیں آئیے جان لیتے ہیں تو دوستو پہلا اپائی دوستو دھن تیرس کے دن بجار سے نمک کرنا ہے پیکٹ لکھنا ہے اور اسی پیکٹ سے نمک کا پیروک کریں دھن تیرس کے دن آپ کے گھر میں بننے والی سبھی چیزوں میں اسی پیکٹ کے نمک کا پیروک کریں اس سے آپ کے گھر میں دھن بردی ہوگی اس کے ارابعہ گھر کی پورپ دشا اور اتر دشا کے کونے میں تھوڑا سا نمک کانچ کی کٹوری میں رکھ دیں ایسا کرنا باستو کے لیتے سے بہت ہی خاص مانا جاتا ہے اور آپ کے لیے دھن آنے کے راستے کھل جاتے ہیں تو دوستو دوسرا اپائی دھن تیرس کے دن لکشمی گڑے جی اور کبیٹ جی کی بوجہ کرنے کے بعد چاوال کے گن کر اکیس دانے لیں اور دوستو دھیان رکھیں کہ چاوال ٹوٹے یا پھر گندے نہ ہو ان چاوال کے دانوں کو لا لنگے کپڑے میں لے بیٹ کر رات کو اپنی تیجوری یا پھر دھن رکھنے والی علماری میں رکھ لیں ایسا کرنے سے آپ کے گھر کی لگی تنگی دور ہو جائے گی جیاں دوستو اور سمپنتہ آتی ہے تو جانتے ہیں اب تیسر اپائے دھن تیرس کے سام کو دھن میں بردی کے لیے تیرہ دیپک جنا ہے اور گھر کے سبھی کونےوں میں رکھ دیں اور آدھی رات کے بعد پرتی کونوں میں سے ایک ایک کوڑی رکھ دیں ایسا مانا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے آپ کے دھن میں اچانک دھن کی بردی ہوتی ہے اور گرست جیون سے جوڑے لوگوں کو یہ اپائے جرور کرنا چاہیے دوستو نمبر چوتھ اپائے اگر آپ کو سماج میں مان کے ساتھ سمان بھی چاہیے تو آپ کو یہ اپائے جرور کرنا چاہیے دھن تیرس کے دن اس پیڑ کی ٹینک توڑ کر گھر لے کر آئیں جس پر چمکادر کا باس ہو اور اس پیڑ کی ٹینک کو گھر لائیں گھر کے مکھے کمرے میں اس پیڑ کی ٹینک کو رکھنے سے آپ کے گھر میں خوشی آتی ہیں موسیقی